اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آیت جو سر نور کی ہے اور جو واقعے افق کے تناظر میں نازل ہوئی ہے تو یہ واقعے افق کیا ہے دیکھئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن دازی ڈالتے یعنی بیویوں کے نام لکھ کر کے چٹی میں چٹیاں اڑاتے اور جس بیوی کا نام نکلتا اس کو ساتھ میں لے جاتے چنانچہ ایک غصوے کے موقع پر جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک تھے آپ نے اپنی بیویوں کا نام قرآن دازی کے ذریعے سے اڑایا اور اس میں چٹی نکالی تو میرا نام نکلا یعنی حضرت عائشہ کا نام نکلا اب میں آپ کے ساتھ تھی یہ واقعہ پردے کی آیت کے نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں ایک ہودج میں یعنی جو ڈولی ہوتی ہے جس میں عورتوں کو لے جایا جاتا ہے تو میں اس میں سوار تھی اور میں اسی میں بیٹھی رہتی تھی مجھے جہاں رکنا ہوتا اتارا جاتا اور پھر وہی سے مجھے لے کر کے وہ لوگ سوار ہو جاتے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے فارغ ہو گئے وہ جو غزوہ تھا اس غزوہ میں شرکت ہو گئی اب واپس مدینہ کے لئے روانگی ہوئی تو رات میں ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھاؤ ڈالا اور پھر وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا حاجت کو پورا کیا اور میں واپس اپنے کجاوے کے پاس آئی تو میں نے کیا دیکھا کہ اپنے سینے کو میں نے ٹوٹولا میرا ازفار کے کالے نگینوں کا ایک ہار غائب تھا موجود نہیں تھا وہ گر گیا تھا قضاء حاجت کے لئے جاتے وقت تو میں اس کو تلاش کرنے کے لئے واپس چلی گئی قضاء حاجت کے لئے اور جہاں پر میں نے قضاء حاجت سے میں فارغ ہوئی تھی اسی جگہ پر میں اس ہار کو ڈھوننے کے لئے واپس چلی گئی اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے نکلے تو میرے جو حودو جھٹانے والے تھے میں چونکہ ہلکی پھلکیتی بہت زیادہ وزنی نہیں تھی تو ان لوگوں نے میرے حودج کو اٹھا لیا اور ان کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ میں اس میں موجود نہیں ہوں لہذا وہ لوگ لے کر کے نکل گئے اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب میں وہاں سے ہار ڈھونڈ کر کے واپس جہاں پر ہمارا لشکر تھا وہاں پر پہنچی تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں سے وہ لوگ کوچ کر چکے ہیں تو اب میں نے مناسب سمجھا کہ میں یہی پر رکی رہو تاکہ جب انہیں پتا چلے کہ میں نہیں ہوں حودج میں تو وہ واپس ڈھونڈنے کے لئے مجھے اسی جگہ پر آئے جہاں پر لشکر رکھا ہوا تھا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں وہی بیٹھی رہی یہاں تک کہ بیٹے بیٹے مجھے آنکھ لگ گئی مجھے نیند آ گئی اس کے بعد ایک صحابی رسول صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جن کا کام یہ تھا کہ لشکر میں پیچھے وہ آتے تھے یعنی لشکر آگے چل رہا ہے وہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے تاکہ جو لشکر کا سامان چھوٹ گیا ہے کسی کا اگر تو وہ اٹھا کر کے ان تک پہنچا دے کہتی ہیں کہ وہ لوگ تو آگے بڑھ گئے لیکن صفوان بن معطل پیچھے سے آ رہے تھے تو انہوں نے جیسے ہی میری پرچھائی دیکھی کہ کوئی سویا ہوا ہے تو انہوں نے پرچھائی کو دیکھ کر کے پہچان لیا کیونکہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے قبل حضرت صفوان بن معطل مجھے دیکھ چکے تھے لہذا انہوں نے میری پرچھائی کو دیکھ کر کے پہچان لیا اور زور سے انہوں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا جب انہوں نے اِنَّا لِلَّهِ پڑھا تو ان کی آواز کی وجہ سے میری نیند بیدار ہو گئی میں بیدار ہو گئی حضرت عائشہ کہتی ہے پھر کہتی ہے کہ صفوان بن معطل نے اونٹ کو بیٹھایا اور انہوں نے اس طریقے پر بیٹھایا کہ میں آسانی سے اونٹ پر سوار ہو جاؤ بغیر کسی کے سہارے کے اللہ حکبر دیکھ کتنی وضاحت کے ساتھ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ حضرت صفوان بن معطل نے اونٹ کو بھی اس انداز میں بیٹھایا کہ مجھے کسی کا سہارہ لینے کی ضرورت نہ پڑے یعنی حضرت صفوان بن معطل کا بھی سہارہ لینے کی ضرورت نہ پڑے اس طرح سے انہوں نے اونٹ کو بیٹھایا میں اونٹ کے اوپر بیٹھ گئی اور وہاں سے انہوں نے مجھے سوار کر کے حضرت صفوان بن معطل مجھے لے گئے اب اس کے بعد آگے کیا معاملات پیش آئے اور کیسے جو ہے یہ واقعے افق پیش آیا اور کیا معاملات ہوئے وہ انشاءاللہ ہم لوگ اگلے درس میں دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آئیے سب سے پہلے حدیث دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یبن آدم تفرغ لعبادتی اے ابن آدم تو میری عبادت کے لئے ایک سو ہو جا اللہ رب العالمین کہتا ہے اے ابن آدم تو میری عبادت کے لئے ایک سو ہو جا میں تیرا سینہ غنہ سے یعنی استغناء سے بے نیازی سے بھر دوں گا اللہ اکبر اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف رجوع کرنے کا اور اللہ رب العالمین کی طرف لو لگانے کا فائدہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالی سینے کو استغناء سے وہ بے نیازی سے بھر دے گا اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا تیری محتاجگی دور کر دوں گا اگر تو محتاج ہے پریشان ہے تکلیف میں ہے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالی محتاجگی کو دور کر دے گا اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تیرا دل مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی دور نہ کروں گا اگر انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیتا ہے اکسو ہو کر کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بے نیازی سے بھر دے گا اور اس کی محتاجگی کو دور کر دے گا آپ اگر محتاج ہے پریشان ہے ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین آپ کی محتاجگی کو دور کر دے گا اور اگر میں نے اور آپ نے ایسا نہیں کیا تو اللہ رب العالمین مشغولیت سے ہمیں بھر دے گا اور اسی طرح ہماری محتاجگی کو بھی دور نہیں کرے گا انسان محتاج ہی رہے گا ہمیشہ ہاں مانگتا ہی رہے گا لوگوں کے پاس تو ناظرین یہ بہت اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتائی ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے موسیقی